السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدیت کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورة العادیات سیکھیں گے سورة العادیات مکی سورت ہے اس کی یارہ آیات ہیں اور ایک رکو تجوید کے ساتھ شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات وبحاء لمساکن کو ہلانا نہیں آئین کے اوپر خری زبر ہے یار کے اوپر بھی ہے ایک ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے دو مستالیہ ہے باساکن پر کل کلہ ہوگا وقب کی سورت میں دو زبر کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ وقب کریں گے علف مدہ بنتا ہے ایک علف کے برابر کھینج کر وقب کریں گے وقب بالابدال ہوگا یہاں پر بھی یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی یہاں پر بھی والعادیات ضبحاء فالموریات قدحاء لمساکن کو ہلانا نہیں مو واؤ مدہ ہے روزیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا یا کے اوپر خری زبر ہے ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے قواہ مستالیہ ہے دال ساکن پر کل کلہ ہوگا وقب بالابدال ہوگا وقب کی صورت میں ایک علف کے برابر کھینج کر وقب کریں گے فالموریات قدحاء فالمغیرات صبحاء لمساکن کو ہلانا نہیں واؤ مستالیہ ہے واؤ مستالیہ ہے روزیر کے اوپر خری زبر ہے ایک ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے دونوں کو یا مدہ اور خری زہر قات کو سواد مستالیہ ہے باؤ ساکن پر کل کلہ ہوگا مستالیہ مینز موٹا پڑھنا ہے اور وقب بالابدال یہاں پر بھی ہوگا فالمغیرات صبحاء فاؤثر نبیہ نقعاء فاؤثر روزیر سے پہلے زبر ہے اس لئے روزیر پر پڑھا جائے گا ہاں کے نیچے خریزے رہے ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے توساکن پر کل کلہ ہوگا وقب بالابدال ہوگا رکنے کی صورت میں فاؤثر نبیہ نقعاء فوسط نبیہ جمعاء توساکن پر کل کلہ ہوگا ہاں کے نیچے خریزیر ہے ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے جمعاء مین ساکن کے بعد آئین آیا ہے اظہار شفاوی ہوگا اور یہاں پر وقب بالابدال ہوگا دو زبر کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ وقب کریں گے علف مدہ بنتا ہے ایک علف کے برابر کھینج کر وقب کریں گے فوسط نبیہ جمعاء ان الانسان لربہ لکنود ان الانسان من مشدد پر گنہ ہوگا لام ساکن پڑھا جائے گا نون ساکن پر اخفہ ہوگا سا علف مدہ ہے ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے رو زبر کی وجہ سے پور پڑھا جائے گا ہاں کے نیچے خریزیر ہے ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے نود نو واؤ مدہ ہے ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے اور وقب کی صورت میں دال ساکن پڑھا جائے گا اس پر قلقلہ بھی ہوگا ان الانسان لربہ لکنود و انہو علا ذالک لشہید و انہو نون مشدد پر گنہ ہوگا ہا کے اوپر خڑی زبر الٹا پیش ہے ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑیں گے لام کے اوپر خڑی زبر ہے ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑیں گے زال کو بھی ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑیں گے خڑی زبر کے وجہ سے لکہ کو خینچنا نہیں و انہو علا ذالک لشہید کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینج جانے ہی یامدہ ہے ایک علف کے برابر کھینج کر پڑیں گے اور وقف کی صورت میں دال ساکن پڑا جائے گا اس پر قلقلا بھی ہوگا لشہید وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيد وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ اِنَّ نُونَ مشدد پر گنہ ہوگا ہا کے اوپر الٹا پیش ہے ایک علف کے برابر کھینج کر پڑیں گے لِحُبِّ اللَّم ساکن کو ہلانا نہیں خواہ مستالیہ ہے پور پڑھا جائے خواہ یالین ہے تھوڑے نارمی کے ساتھ کھینج کر عائدہ کریں گے رازیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا لَشَدِيد دی یامدہ ہے ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے رواقب کے سورب میں دال ساکن پڑھا جائے گا اس پر کلکلہ بھی ہوگا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد اَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ اَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا اَفَلَا لاَعْلِف مَدَّا ہے ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے یَعْلَمُ کسی بھی حرکت والے حرم کو کھینجنا نہیں ساکن کو ہلانا نہیں اِذَا لِفْ مَدَّا ہے ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے عَبُو سِرَو ان ساکن کو ہلانا نہیں روزبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا مَافِل مَا عَلِف مَدَّا ہے ایک علف کے برابر خینج کر پڑیں گے قوف مستالیہ ہے پور پڑھا جائے گا بو واؤ مدہ ہے ایک علف کے برابر خینج کر پڑھا جائے گا رو وقف کی صورت میں را ساکن پڑھا جائے گا اور پور بھی پڑھا جائے گا را ساکن سے پہلے ساکن حرف ہے واؤ ساکن اس سے پہلے پیش ہے اس کی وجہ سے را ساکن وقف کی صورت میں پور یعنی موٹا پڑھا جائے گا اَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورُ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورُ وَحُصِّلَ سَعَدْ مُسْتَالِیہ ہے پور پڑھا جائے گا مَا علف مَدَّا ہے ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے فِي الصُّدُورُ سَعَدْ مُسْتَالِیہ ہے پور پڑھا جائے گا دُو وَاو مَدَّا ہے ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے اور رو ساکن پڑھا جائے گا واقعب کی صورت میں پور بھی پڑھا جائے گا وہی قائدہ جو یہاں پر ہے رو ساکن سے پہلے ساکن ہے اس سے پہلے پیش ہے اس لئے رو ساکن واقعب کی صورت میں پور پڑھا جائے گا وَحُصِّ لَمَا فِي الصُّدُورُ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذِ اللَّا خَبِيرُ اِنَّ رَبَّهُمْ اِنَّ نُن مشدد پر گنہ ہوگا رو زبر کی وجہ سے پور پڑھا جائے گا مِم ساکن کے بعد با آیا ہے یہاں پر اخفہ شفوی ہوگا گنہ کے ساتھ پڑھیں گے اور یہاں مِم کے بعد یا آیا ہے اظہار شفوی ہوگا یَوْمَئِذِنْ يَوْوَوْلِنْ تھوڑے نرمی کے ساتھ کھینج کر آدھا کریں گے مَئِذِلْ لام مشدد ہے تنوین کے بعد یارملون کا لام دغام ہوگا لیکن گنہ نہیں ہوگا خواہ مستالیہ ہے بی یا مدہ ہے ایک علب کے برابر کھینج کر پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں رو ساکن پڑھا جائے گا اور باریک بھی پڑھا جائے گا جب بھی رو ساکن سے پہلے یا ساکن آتی ہے وہ رو ساکن باریک پڑھا جاتا ہے وقف کی صورت میں إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذِ اللَّ خَبِيرُ ایک بار میں ملا کر پڑھا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحَا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا فَالْمُغِيرَاتِ سُبْحَا فَأَثَرْنَبِهِ نَقْعَا فَأَثَرْنَبِهِ جَمْعَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَ نُودِ وَإِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَهِيدِ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدِ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ مَا فِي الْقُبُورِ مَا فِي الْقُبُورِ مَا فِي الْقُبُورِ